اسلام علیکم سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہوتا ہے کہ زبیر بھائی آپ اپنی آڈیو کو ریکارڈ کیسے کرتے ہو اور آپ ایڈٹ کیسے کرتے ہو بلکل سمپل سا ویگ ہے یقین کریں کہ آج کس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ایسی چیز شیئر کرنے والا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے چاہے آپ وائس آور کرنا چاہتے ہو آپ لوگ یوٹیوبر ہو اور یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہو یا یوٹیوب پر وائس آور کی ویڈیوز بناتے ہو تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ یوزفل ہوگی کافی زیادہ لوگ ای میلز کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں اور خاص کر ان چند دنوں کے اندر جب میں نے یہ والا سیٹ اپ بنایا اور آپ لوگوں نے میرے یہاں پر کوئی مائک لگا ہوا نہیں دیکھا جسٹ یہ موبائل فون ہوتا ہے جو کہ ایک نارمل روٹین میں میں نے ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور کافی زیادہ لوگوں کی میلز آ رہی تھی کہ زبیار بھئی آخر آپ کون سی اپلیکیشن یوز کرتے ہو اور پھر اس کو ایڈیٹ کس طریقے سے کرتے ہو مطلب آپ کی ویڈیو کے اندر نوائس وغیرہ شور شرابہ وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی اور وائس بھی آپ کی بلکل کلیر آ رہی ہوتی اور وہ بھی بغیر مائک کے آپ یقین کریں کہ میرے پاس یہاں پر کافی ساری قسموں کے مائک پڑے ہوئے ہیں بویا کے کافی قسم کے مائک ہیں اس کے علاوہ اور ڈیفرنٹ کمپنیز کی ہیں لیکن جو مزہ اس طریقے سے آتا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اتنا مجھے ان مائک کے ساتھ بھی نہیں آتا سو اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو اس ویڈیو کو آئینٹ تک لازمی سے دیکھئے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ میں وائس ریکارڈ کیسی کرتا ہوں آپ لوگوں کو میں نے شاید پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ میں ایک ایک ایکو ایپ نامی اپلیکیشن یوز کرتا ہوں جو کہ ابھی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ ریکارڈنگ پر چلی ہوئی ہے لیکن اس کی کچھ بیسک سی سیٹنگ ہوتی ہے جس کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جس سے آپ کی وائس کی کوالٹی کافی زیادہ امپروو ہو جاتی ہے اور اگر آپ کوئی نات خان ہیں کوئی سانگ وغیرہ ریکارڈ کرتی ہیں یا ویسے آپ کوئی اشار پویٹری وغیرہ پڑتی ہیں تو بھی یہ اپلیکیشن آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ یوزفل ہوگی اور یہ زیادہ ضروری نہیں کہ آپ کو یہاں پر رکھنا پڑے گا یہ اگر یہاں پر بھی ہو تب بھی آپ کی وائس کلیرلی آ رہی ہوتی ہے اب میں آپ لوگوں کو یہ سکرین ریکارڈ کرتا ہوں موبائل کی اور اس کی انسٹالیشن کی اس پر ریکارڈنگ کرنے کی وہ سارا طریقہ بتا دیتا ہوں میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ یقین کر لیں کہ آج تک میں نے اڈر سیٹی ہو گیا اور کافی ایسے وائس ایڈیٹنگ اپلیکیشن آج تک یوز نہیں کی اور اپنے جو ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوتا ہوں اس کے اندر بھی میں نے کبھی نوائس ریموول والا کام نہیں کیا اتنی کلیر یہ وائس ریکارڈ کرتی ہے کہ آپ کی نوائس وغیرہ کو آٹو ریموول کر رہی ہوتی ہے اور ایک اور چیز مین کہ آپ کو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مائک لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ڈائریکٹ یہاں پر آپ لوگ کر سکتے ہو ہاں اگر آپ کے پاس کوئی سامسنگ کا موبائل ہے تو اس پر آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہو اب ہم چاہتے ہیں موبائل سکرین پر اور وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے اس کی بیسک سیٹنگز کیسے ہوتی ہیں اور پھر اس کو ریکارڈ کیسے کرنا ہے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جی تو فرینز یہاں پر ہمارے پاس موبائل سکرین اوپن ہے اور آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک اپلیکیشن کا لنک ملے گا آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کریں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اپلیکیشن ہے ایکو اپلیکیشن جو کہ بلکل فری آف کاسٹ ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آئے گا اب یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو 3. کے بٹن پر کلک کرنا اور اس کی سیٹنگز کے بٹن پر کلک کرنا ہے سیٹنگ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دوسرے نمبر پر ریکارڈ بٹن کا آپشن دکھائی دے رہا اور یہاں پر پہلے جو ہوگا وہاں پر hold to record سیلیکٹ ہوگا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے tap to record کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایکو ایفیکٹ جو کہ اون ہوگا آپ نے اس کو اون کرنا ہے اون کرنے کے بعد ایکو والیم کو آپ نے 10% پر کر دینا ہے جو نارمل میں ریکارڈنگ کرتا ہوں میں اس کی سیٹنگ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں لیکن اگر آپ لوگ کوئی وائس آور کرنے لگے ہو آپ کے روم کے حساب سے آپ اس کی ارجسمنٹ کر سکتے ہو 20% 30% جو بھی آپ کو ٹھیک لگے یہاں پر بھی میں جو سیٹنگ کی ہوئی ہے وہ 0.1 سیکنڈ کی ہوئی ہے لیکن آپ اپنے روم کے حساب سے اپنی وائس کے حساب سے یا جو چیز آپ ریکارڈ کرنے والے ہو اس کے حساب سے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر اس کو آپ نے کر لیا اس کے بعد اب کیا ہوگا اب آپ نے یہاں پر ریکارڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی پھر جب آپ نے ریکارڈ کر لی اپنے وائس تو آپ نے سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہ جو سٹارٹ کا آپشن دکھائی دے رہے اس پر آپ نے لازمی سے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ کی ریکارڈنگ یہاں پر آ چکی ہوگی اب آپ نے اپنی ریکارڈنگ پر کلک کرنا ہے سیو کے بٹن پر کلک کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ جو اریجنل وائس ہے بغیر ایکو بغیر ایڈیٹنگ کے وہ سیو کرنا چاہتے ہو یا آپ save with eco effect کرنا چاہتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے save with eco effect اور روکے کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور آپ کی وائز save ہو جائے گی اب آپ نے جانا ہے فائل منیجر میں یہاں پر آپ نے download والے فولڈر کے اندر جانا ہے download والے فولڈر میں آپ کو ایک ایکو نام کا فولڈر ملے گا اور یہاں پر آپ کی وائز پڑی ہوئی ہے اب آپ جسٹ اس کو اسی طرح سے اپنی ویڈیو کے اندر یوز کر سکتی ہو اب کئی لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ زبیر بھئی اگر ہم موبائل پر یہ ایکو والی اپلیکشن کے ذریعے آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن ہماری جو ویڈیو بن رہی ہے وہ دوسرے کسی موبائل سے یا کیمرے سے بن رہی ہے تو اب ان دونوں کو میچ کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا تو میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں کہ میں نے کیمرہ اور موبائل دونوں پر ایک ٹائم میں وائز کو ریکارڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں مطلب میں کچھ سیکنڈ پہلے خاموشی رکھتا ہوں سائلنٹ رکھتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں سے میری دونوں کی وائز سٹارٹ ہو رہی ہے اگر میں نے کیمرے کو سٹارٹ کر کے اپنی چیئر پہ آ کے بیٹا ہوں اس کے بعد میں چند سیکنڈ کے بعد میں نے یہاں پر آ کر موبائل سے اس ایکو والی کی بھی رن کر دیا اب دونوں سٹارٹ ہو چکی ہیں لیکن وہ کافی پہلے کی سٹارٹ ہے تو میں اس طرح اس کو میچ نہیں کر سکوں گا اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے بولنا تھوڑی دے ٹھہر کیا مطلب ایسے نہیں کہ بیٹھتے ہی یا اپنے موبائل سے اس اپلیکشن کو رن کرتے ہی بولنا شروع کر دیا یعنی کچھ سیکنڈ ویٹ کرنا ہے تاکہ مجھے ان کا جو گیپ ہے وہ پتہ چل سکے کہ یہاں سے میری وائز سٹارٹ ہو رہی ہے کیمرے والی ویڈیو میں اور یہاں سے یہ جو ایکو اپلیکشن ہے اس کی سٹارٹ ہو رہی ہے اب دونوں کو میں نے ارجسٹ کرنا ہے جب ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں تب صرف اتنی سی ایڈیٹنگ کرتا ہوں نہ میں اس کی نوائز ریموول کرتا ہوں نہ میں اس میں کوئی افیکٹ ڈالتا ہوں نہ میں اوڈر سٹی کے تھرھو اس کو ریموول کرتا ہوں نوائز وغیرہ کو کچھ بھی نہیں کرتا جسٹ یہ میتھرڈ اپلائی کرتا ہوں اگر آپ لوگ اپنی وائز کی کوالٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہو یا وائز سور کرنا چاہتے ہو تو یہ فری آف کاؤس جس میں آپ کو کوئی مائک کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کے موبائل فون اچھا ہے تو آپ کو کوئی مائک کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اپلیکشن ہے اور یہ سارا پروسس ہے سو آئی خوب کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور ایک اچھی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو کو اپنے دوستوں فصال آج میں شیئر کیجئے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ